سال کا چھوٹا بیٹا ہے یہ آدمی نے یہ ادھر سے کمانے یہی گاہ لے کے جانے اس کی بیٹی کی چھاہ دی ہے جو بل آیا اس نے بل جمع کر آ دی ہے اتنا پریشان ہے ہم ڈیلی اس کے پاس بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں جو کنہ جانوں تکلیف ہوتی ہے لیکن جو بڑے بڑے افسرہ بڑے بڑے گاڑییاں والے اس سے تو بل جمع کر آ دی ہے ڈائی لاکی کی میٹی نکلی سی گور میں نے بل جمع کر آ دی ہے اس سے آگے ایک لی ڈونٹ آ ورڈس کے بندہ ساری زندگی کمیٹیاں پاپا بچیاں شادی ہے چھوٹی فیملی ہے اینا نو شرم نہیں ہے افسر بڑے پروٹوکول شرم نہیں ہے خریب آدمی ہے کی میں اپنے کا عرضہ چھا رہا ہے سسٹم سکول آنیا ویزن ہے بجلی کے پورا شریف خاندان لندن چلا گیا کہ وہاں بجلی سستی ہے لیکن پاکستان سے باہر چلے لیکن شرم ہی کوئی نہیں ہے نا ہونا نو شرم ہے نا ہو زرداری پوٹے نو شرم ہے تمہنگے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بچانے ہیں کوئی بچانے نہیں چلے تھے چودہ میں نے ان کا بیانی یا یہ تھا کہ یہ دیرسو بے پٹرول دے رہا ہے یہ بندہ چاہے وہ کسی بھی طرح سے دے رہا تھا جواب ہے وہ کہتا ہے میں جواب دیتا ہوں میں کوئی سام دے رہا ہوں لیکن ان کا بیانی یا یہ تھا کہ یہ سے ہم سو پہ لے کے آئیں گے اس کو پچاس ستر روپے لیٹر کے پوری کام کرنے چاہیے جسے گورنمنٹ کو نقصان نہیں ہوگا ان کا بیانیہ یہ تھا لیکن یہ ڈیر سو سے تین سو پہ پہنچا کے چلے گئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سر کیسے پوچھیں ہم آپ 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 میری پاس انہیں سر میری پاس انہیں آپ آپ صاحب حیثیت ہیں آپ لندن کی ٹکٹ کروا سکتے ہیں آپ ویزا کروا سکتے ہیں آپ جا سکتے ہیں یہ عوام جو ہمام گریب لوگ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے لندن جانے کا کیسے پوچھیں بتائیں ان کی ان کی دوری حکومت جب گورنمنٹ ختم ہوئی رات کو سات کروڑ کا کھانا کھایا اور صبح کی ٹکٹ کروا ہی نکل گئے ہم تو یہاں سے رابی پوکل دنیا صاحب وہ بندہ جو کہہ رہا تھا میں اپنے کپڑے بیج گئے ان کو اٹھا وہ یہ گریب لوگوں کو دھوں گا سسا جاتے ہوئے سات کروڑ کا کھانا کھا کے گیا ہے جی اپنی کبینہ میں وزیراعظم ہاؤس میں اس نے سات کروڑ کا کھانا کھلایا ہے پوری کبینہ کو آپ کے علم میں یہ ہوگی بات ہے کہ سچ بوڑا جوڑ بول رہا ہوں یہ جو پیسے ادھر بہتے ہیں وہ جو کپڑے بیچنے تھے وہ کدھر گئے ہیں سر جو پچیس کروڑ پیہ ان کی کرپشن آٹے میں سے نکل آئی ہے ان کے وزیراعظم نے خود بیان دے دیا ہے اس کے اوپر کسی اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی اس کے اوپر کوئی میڈیا نہیں بول رہا ہے وہ کیوں کیا ہمارا شو ہے گریب آدم پر نظر رکھیں میرا مددہ صرف ایک ہے کیا پچھلی اکومت آئی آگے آج 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 صرف کم کم کرنے کے لیے تھی بلکل مددہ صرف ایک ہے وہ کم کرنے کی ہے میں ساڑے سامنے یہ سارا بلو بجرے سارا اب آم مجھے آپ بتا دیں اتنی بارے مارو کہا کہا رہے ہیں ملک کا قوم چیک کرو میری پنتالیس سال عمر ہو گئی ہے میں نے جتنا یہ چار سالوں میں لوس ہوتے دیکھا نا پاکستان کو کبھی نہیں دیکھا میں نے یہ آپ بھی آپ بھی جانتے سب جانتے ہوں گے جتنی میں گائی جتنی گروہ جتنا پریشانی ایک دوسرے کو لڑا دیا یار کیا کر رہے ہیں یار ہماری اوپر ایک پکھا اور ایک نرجی سیور اس کا بھی اٹھارہ ڈارپی آپ کو سمجھ جاتی ہے ایک پکھا اور ایک بلک اس کا اٹھارہ ڈارپیہ بل اور بند دکان کا 32 ڈارپیہ بل یہ کہاں کا قانون ہے کہاں کا انصاف ہے تین ماہ دکان بند رہے اس کا بل 32 ڈارپیہ آپ پتے ہیں میرے لیے بھی سوری میں بل میں نے چلایا بل میں نے میں نے بل چلایا میں نے وہاں پہ اس لیے چلایا پروف کے ساتھ کیوں تین ماہ بند دکان کا 32 ڈارپیہ بل یونٹ کتنے لکھے ہو اس پر سنتالیس سنتالی یونٹ رہا تین ماہ کا بل ستانی یونٹ 32 ڈارپیہ آپ اوام میں نکلے ہیں نا اب آپ کو بہت سی باتیں پتہ چلیں گی یہ بھائی کہہ رہا ہے تین ماہ کی بند دکان کا بل آ گیا اس کا 32 ڈارپیہ میں خدا کی قسم ابھی واپڑا کے دفتر میں سے اپنا بل صحیح کروا کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے وہاں پہ ایک میرے ساتھ بھائی ایک آیا ہے بل اپنا لے کے اس کے یونٹ سرے ہیں دو سو چودہ اور بل کتنا ہے چودہ سو اٹھائیس اور وہ خود پہ نشان ہے کہ یار یہ میرا بل صحیح ہے کہ غلط ہے وہ چیک کروانے آیا سار یہ میرے دو سو چودہ یونٹ چلیں اب دیکھیں بابڑا کی نکامی دیکھیں ساری اب یہاں پہ اب یہ نہ دیکھیں کہ وہ اس کا اس کو ریت مل گیا چودہ سو ٹھائیس بابڑا کی نکامی دیکھیں یہ چیز دیکھیں بجلی کا یونٹ کا ایک ہی ریٹ ہونا چاہیے ایک سے لیکن ایک ہزار یونٹ تک کاش تو ایک ہی پڑھتی ہے نا یہ سو سو کا اور ریٹ ہے دو سو یہ تو بدماشی ہیں نکی جگہ ٹیک ہے وہاں کو ریم کریں ایک ہی کاش دے میں ایک ہی یونٹ کی ایک بات مجھے بتا دیں ہر چیز میں تو ٹیکس ہے ہم جو چیز کھاتے ہیں اس میں ٹیکس ہے ہر چیز میں تو بلوں میں کیوں ٹیکس سے لکھ دیتے ہیں اس کی وجہ کیا وہ کی چیز کا ہے بھائی اکومت جواب دے کی میں تو نہیں دوں گا میں تو ہر چیز کا ہر چیز کا ہر ہر چیز کا ہر چیز کا ہر چیز کا ایک دانہ بکھا رہا ہے اور بیچ دن بعد میری بیٹی کی شادی ہے یقین کرو وہ ہی پیسے میں اُدھر خرج کر سکتا تھا اب بات یہ ہوئی ہے ہمارا کھانا پینا چھوٹا پینا پانی سال کا چھے بیٹی ہے اس کی پاسدن میرے یہ ہاتھ میں ایک بل ہے اور اس کا کا جولائی دوزار تیس میں تین سو اٹھاونٹ جلے ہیں تو بارہ زار نو سو پندرہ روپے بل آیا ہے اب تین سو چالیس یونٹ جلے ہیں تو تیس سا زار چھے سو سترہ روپے بل آیا ہے یہ آج کا آپ کا بل ہے جی آج جمال اکرایا تیسے نہیں گئے کٹ دینے کی میٹر تو پھر اسی بھی پاڑیاں مانگو انہوں نے نہیں آلی کر کی بیٹھے ہیں سارے پاکستان ایسے کر لوگ کہ سارے پاڑیاں ہم نے نا گلت کیتا ہے انگریزناں سے گنامی جنگی جی جو سی پٹیروں سوننے سامنے سامنے گنامی جنگی جی انہوں نے کانے میں گنامی گنامی دو ہوتا ہے باو جی ساٹھے پٹیروں ہی کیتی ہے سی بھی کانے پا سارے نسل نہیں کرنی ہے سمجھو گا نہیں ہوتے پہ سارے پاکستان ایک منٹ پاکستان ایک منٹ باہ سارے پاکستان ایک منٹ پاکستان سامنے گنامی ملک پوچھتا ہے ساٹھے سے ننا کچھ نہیں کتا ہے یا کہ یہ ستہ منٹ سے نن لک دے انظرورن تیہیں ساتھے سے انہوں نے کچھ نہیں کتا دیکھو جو تکلیب ہو ایگی تاڑے جو ملنے لئے بڈے اپسار ہونگئی ہیں کوئی بھی عنکہ تُسی انہوں نے داد سے اچھو اٹھو جونہ رنے کچھ نہیں کرنا تر تُسی انہوں کا دست ہوگئے ساتھے مان کنے خانے میں نے مرے گولی گواہ ہوگئے طرح شکس رگبوں مارکین نے کھانے سب کھان؟ کوان؟ کوان 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 تیز آرمیہ دس آرمیہ دیز آرمیہ دیز آرمیہ بھی ترغار تیز آرمیہ ہاں تکٹھا رنگے ساڑے بٹی لنگے ابھی یہاں مجھے بھائی بتا رہے تھے یہ بھائی بتا رہے تھے یہاں پہ کوئی صاحب انہوں نے بچی کی بالیاں بیچ کے بچے کی بالیاں بیچ کے بجلی کا بل دی اب سانسو نے نکلیں گے تو اور کیا نکلے گا مطلب بچی کی بالیاں کے پیچھے کتنے خواب تھے آگے آجا 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 انہوں نے صداğر کوڑے مارا دیا ہے ہے نبیٹھ نہیں مارا左 آن годی اس کی بتی کی بالیاں کوڑا رہے تھے بن یا تمہیں نہیں سادہ کوئی بندہ بتی جوری نکلتا مجھر کبھی بن یا بڑی تی did نہ کریں اedia اور جسو کہو آجا ، فکر کسی بجلی چوری کر دے دیٹھے رہے ہنداندل ہو فیارشارالرین جس Running کر نچان ٹلوک بھال what وجلی Trick چوری کر دہ رہے زب سے بدلم ہے ماراند بجلی کے بل آئے ہیں ہمیں سارے مسائل بھول گئے ہیں روٹی بھول گئی بچوں کی سہت بھول گئی بچوں کی تعلیم بھول گئی ہر بندے کو ایک اس بل نے سانس اوپر کا نیچے اور نیچے کا نیچے سمجھ نہیں آرہی کہ آگے ہونا کیا اس نے ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی کو دل کا پیچنٹ ہے وہ بل دیکھ کے مر رہا ہے بچیوں کی بالیاں دیکھ کے بیچ کے بیل دے رہا ہے کوئی جہیز اپنی بچیوں کا جو بنا رہا تھا اس کے لیے پیسے کرٹے کیے جب آرہا تھا اس کے لیے کچھ سوچوں کی دیکھتا چاہیی